روئی دی ترہ رتن ساگر وچوں ہی سسنگ ہے دردے دی سوال ہے کہ روح اور پرماتماندہ کی رشتہ ہے کس طرح سنت جیس دی سنبھال کر دے ہے جو آکمینہ دی سرگت بچا جاندی ہے جو سنتان دی شرموچ جیب نہیں ہو دے نام بھی پید نہیں لے دے گے وہ نہ ناڑکی کارکی کر دا ہے تلسی سہید نے بڑے پیار ماں سنجھایا سیگا کہ کار نہ تارون ختم کر سکتا آتما نو نہ نئی ہور بنا سکتا ہے یہ تانمان دے پنجرے وچے قید کر کے آتما نو پلا جرور دندا ہے پیدے کاردی یاد پلا دندا ہے اس سی دنیا دے جیب بیشے بکاراں اندریاں دے پروگاں وچے فس کے اپنے کارن کو لے جاننے ہیں اور مست ہو جاننے ہیں جنے جنے ایسی دنیا دے پروگ پروگ دے ہیں اس سی طرح ساڑے اندر اور اگ پٹک دی ہے اگنے دے اوپر جتنا بھی اپا لکڑیاں پاوانگے وہ جادے پاوڑ مچ بلے گا یہ ہی حالت دنیا دے پروگاں دی ہے اگر بیشے بکاراں دے لیبڑی آتما نو ایک دم سانتو پر کھچن ایک کبر آ جائے گی مرج آ جائے گی جس طرح مہاراج کھرپال کہندے ہندے سیگے کہ ریشن دا کپڑا ہے او کنڈیاں والی چاڑی اوپر پیا ہویا ہے اگر اوس نے یک لکھتا پا کھچانگے او کپڑا پھٹ جائے گا اگر ایس تا ایس تا انو کنڈیاں دے چاڑی او کپڑا او سی طرح دے ہی اپا نکال لماں گے ایس سی طرح اوٹ جنیاں کنڈیاڑیاں چاڑیاں کھاندہ ہے اوٹنا خوند زیادے ہوندہ ہے لیکن او کھانو چاڑیاں نو نہیں ہردہ گا بے شک اور بھی خون کیوں نہ بگن لگ جاوے اے ہی حال تساڑی ہے جس طرح گندی آتما نو سن تو پرکھچ دے نہیں گے کہ اے مرج آ جائے گی یا تکھلیپ ہوئے گی اس سے طرح گندگی دا کھیڑا گندگی دے وچی خوش رہندہ ہے اگر آپا اس نو باہر نکال بھی دے گے او پھر یہاں تا مر جائے گا یا پھر اس سے گندے وچی چلے جائے گا مولانا روم نے بڑی ایک اچھی مسال دے کے سمجھایا ہے کہ جس طرح کوئی ریگر چمدہ کم کرنوڑا اتر وچنوڑا دے محلے او چلے گیا او تھے جد انو اچھی کچھگو آئی اتر دی او انو سہار نہ سکیا بجار دے اندر نور شاکھا کے گر گیا سانو پتہ ہی ہے جد بجار دے اندر کوئی ایسا ہاتھشا ہو جاندہ ہے آپاں سوچ دے ہیں اس نو کی ہو گیا لوگ کا کٹھے ہو گئے اس نو کی ہو گیا اے ترے جاندہ سی گر کیوں گیا کوئی اوش آدمیاں نے اس نو پشان لیا کہ اے ریگراندہ بندہ ہے آپاں انو پتہ کر گئے اونا دے محلے جا کے اس نو روڑا پایا کہ تھوڑا بندہ بجار دے وچ مریا پیا ہے اوٹھے ایک بجارگ بیٹھا سی گا جیڑا اس رائدہ واقع سی گا کہ اے کند دے وچ رین وڑا سی گا اے اتر وڑا دے محلے گیا تیز نائے خالت ہوئی ہے اوش نے کی کیتا کتیاں دا گاند لیا اوٹھو ہو پجیا بڑے جور دی جننے آدمیوں دے پاس سے کھڑے سی گے سب نوکندہ بھی پاس سے ہو جو میں دی دعا کردہ ہیں بوٹی کردہ ہیں تو بڑے پریشان یہ تا مردہ ہویا پیا ہے اے نو کی دعائی دے گا اوش نے جاتا دے نکھ دے پوڑے ہو گاند کیتا اوش بندے نو ہوش آگی اٹھ کے بیٹھ گیا انہوں کہندہ دیکھ بھی پیاریا تو پھر کدھ پوڑے بھی ایسی جگہ وچھ نہ آئیں کیونکہ اے اپنے غصدی بات نہیں اپا گندے وچھ رہ کے خوش ہیں اے ہی حالت ساڑی آتما دی ہے بیشے بکاران دا گند دی پدبودے وچھے خسی ہوئی ہے نام دی کشبودہ اے نو کی گیان ہے مہارا ساوان سے کہندے ہندے سی گے کہ کشبودہ بھی کوئی کوئی نکھ پشاندہ ہے آپ کہندے ہندے کہ اپرائیل دا مہینہ سی پڑا پہاڑ دی پڑای چڑھائی چڑھے جاندے سی گے یکا یک کشبودہ لگ دی دل دے وچھے خیال آیا کہ کوئی بچے دی خوشی ہونڈ والی نہیں کوئی رتبہ بھی کوئی ترقی ہونڈ والی بھی نجر وچھے نہیں آ رہی ایک کشبودہ اعتقاس دی ہے اب ایک مست فقیر نام دا رسیہ بیٹھا سی گا جمیں جمیں وہ سنے نجدیک جاندے سی گے اس سے طرح کشبودہ ود جلی جادے اونی شروع ہوگی جادہ دے نجدیک گئے ام حاتما دل دیا جاندے سن وہ دیکھ کے کہنے لگے کہ کشبودہ لینڈ والا بھی کوئی کوئی نہ کھونڈا ہے تو مارا ساون سے کہنے لگے پتہ لگیا کہ یہ جڑی کشبودہ سی یہ اس فقیر دے وچھے نام دی آ رہی سی ساڑے صدگرو معراج کرپا جدے اس گریب آتمہ تے اپنی دیا برسون لگے انہ نے اے ہی اپنا وردتا سی گا کہ ادھے وچھو کشبودہ آئے گی میک آئے گی لیکن جد سنت بکشش کر دے ہے اس وقت اسی بے اتوارے کٹی اتوار کر دے ہیں سنتان دے بچنا تھے اگر اسی اتوار کر لیے تو پھر کٹا کے چیز دا ہندہ ہے اتوار کرن واسطے پروشہ کرن واسطے ساری جندگی سانو سسنگ سنوندے ہیں ابیاز کروندے ہیں لیکن اسی پھر بھی اندرو خوش کرنے ہیں اور پتھر واری ساڑی حال تو ہندی ہے پتھر پانی لیکھا وارتا سوامی جی معراج کہندے ساڑھا پتھر اور پانی واری کہانی ہندی ہے سسنگ جی بھی جاننے ہیں سنو دے بھی ہیں جارہ پریم بھی کر دے ہیں لیکن اندر کو پانی دی چھٹ اندر لب اسی سنتان دے بچن نو تسرنی دل دے گے اس واسطے کوئی مندن نو تیار نہ ہویا کہنے لگے کہ بندیاں دے وچو کدے کشبو آئی ہے ایک کہنے لگیا کہ مہر آج نو بڑا طریقہ ہے کسی تو کام لیندہ اے تو ہون کام لینہ چوندے ہے ہون تسی سوچ کے دیکھ سک دے ہوں کہ انہ دی کی سوچنی سی مہر آج کہنے لگے میں جو کچھ کہنا سی گا پانو آخ دیتا ہے کوئی مننے یا نہ مننے کہنے لگے اے دی کشبو جڑی ہے او سمندر ٹپ جائے گی امریکن لوگ ہوائی جاہ جاتے چڑھا کے سہر کراؤں گے ایک کہنے لگیا جی اے نام تک دے جیب تے بھی کوئی نہیں چڑھوندہ گا او سوڑے کوئی مننوں تیار نہیں سی لیکن جیدہ وقت آیا کہ سب کچھ ہون لگیا او لوگ پریشان ہون لگے پریشانی پیدا ہوئی کہ ایک ہی ہو گیا ہم تسی سوچ کے دیکھ سک دے ہوں کہ او دو اسی اتوار نہیں کر دے کوئی وقت سی کہ بلوچستانی مستانے سنگت دے وچ کیونکہ ایسے لوکان دا سنگت دے وچ کٹی مانتا ہندہ ہے کٹی لوگ جان دے ہندے ہے اور جد کسے نے گرم پانی ہونا دے اوپر پایا سنگت دے ان تکلیپ ہوئی ہمارا ساون سنگت دے او دو چالی پچاسا ہزار آدمی بھی بیٹھا سی کہنے لگے مستانے آن تینو بلوچستان دا پیر بنا دیگے وہ چک رہا کیونکہ پریمی تا سچکھنڈ بھی نہیں مانگ دے گروہ تو پھر کہنے لگے تینو باغڑ دا بادشاہ بنا دیگے کہنے لگے دیکھ تو اپنا عبیاس کر ساور نے خودوں نہ دی گفہ بنای عبیاس کیتا کہنے لگے دیکھ جو چیز میں تینو دینی ہے وہ اینہ نہیں دے ہوں گا اگاک نہیں گے انہ نے تین رات پھوک پیاس کٹ کے اپنا گفہ وچ بیٹھ کے عبیاس کیتا وہ وقت ایسا سی گا کہ جد ساون مہاراج دی بڑی برو دی لوگ نندیا کر رہے سی گے کہ سنگت تو پیسے لے کے لنگر چلاؤں دا ہے اسی لوگ سنتان ایسا ہی کر دے ہمیں ابھی حیار لیکن او ساون موج نے انہ دے اندر بیٹھ کے دن رات تاجے نوٹ بندنے شروع کر دیتے ہیں او سا لاکھے دی گورنمنٹ نے بھی کافی کوشش کیتی او چیدہ پتہ لاؤن باستے او نو جیل چپایا گیا تلاشی لے گی سارا کشی کیتا لیکن کودوں کشی نہیں نکلیا سوائے ٹھک ریاں روڑا دے سرانے ہی نکلے او سب کش کرن جوگ سی لیکن انہ دے فیدہ کیتا جنہ لوگوں نے انہ دے اپرے اپدیش نو پنایا او آج بھی ساڑھی سہتہ کر رہے ہیں اس واسطے ساڑھے سدگرو مہاراج کرپال دی بھی او س وقت جو ساون دے آس پاس رہن دے سی گے کافی گروہ تا کیتی انہ دے گروہ چٹھیاں لکھ دن دے سن وط وط لیکن مہاراج کرپال نے کدے بھی اے دلتے خیال تک نہیں لیاں دا سی گا کہ میری کوئی وروتہ کر دے ہے انہ کو کدے بھی اے جکر نہ کیتا ہے اور مہاراج کرپال کہندے ہوں دے تھی جنہی سجیائی ہوئے گی انہیوں دی وروتہ بھی جادے ہوئے گی سجیائی دی صدائی وروتہ لگی رہی ہے میں دہ دہ ہنا ہے جسے طرح تنوانہ دے پیچھے شروع تو چور لگے ہوئے ہیں سنتہ دے اندر اسے طرح نندک شور ہی پہنگے رہے ہیں لیکن سنتگو پیار دا پریم دا ہی پاٹھ سناؤں دے ہے اور پرارشنا کر دے کہ ہے پربو تو انہیوں بھی آپ دے گرلہ انہیوں بھی اچھی مت دے یہ اپنا جیون برباد کری یا دے ہے سو اس واسطے سنت مہاتمہ سانو پیارنا کر دے کہیں دے ہے کہ کنی اونا دیوچ دیا ہوں دی ہے نمبرتا ہوں دی ہے تو ہردے نو بڑے پیار دے ناڑ دس دے ہے کہ کس طرح اے آتما کل سو سانگے دسے آسی کہ نرکے جاندی ہے چوراسی ویچ جاندی ہے کدے کیڑا پتنگا بندی ہے کدے درخت بندی ہے بڑے دکھ اٹھوندی ہے لیکن سنت اپنی دیا کر کے اس نو نرکاں جو کڑ کے ایک دام انسانی جاندی ہے دسے آسی کہ قیدہ تے ہوں دے ہے کہ نرکاں دے چو کڑ کے پہلے درخت بندے ہے پھر کیڑا پتنگا پھر پنشیاں دی جون ویچ ہیوان دی جون ویچ پھر کتے جا کے انسان بندہ ہے لیکن سنتاں دی کیڑی دیا ہوں دی ہے کہ نرک چو کڑ کے ایک دام انسان دا جاماں دے دن دے ہے آپ نے دسے آسی کہ کہ گرو نانک اور بھی کئی سنت جو میراتی بابا ساون سنگھ مہارائیدہ دسے آسی وہ بھی ایک آتماں کہ وہ نرک دے وچوں کڑ کے لیا ہے اسی گے اس سے طرح گرو نانک بھی نرک دے وچ گئے انہ نے آب دے سیوکاں نو اٹھا چھوڑایا اور راجہ جنک بھی نرک دے وچ گئے انہ نے بھی نرک نو اٹھنڈا کیتا اس سنتاں دی بڑی ہی دیا ہوں دی ہے مہر ہندی ہے گورن شبد سنوالا ہے سنو سنت کی انوکی دیا رتن ساکر پناستہ سی تن تن راجہ جنک ہے جن سمرن کیا بیبیک تن تن راجہ جنک ہے جن سمرن کیا بیبیک ایک کڑی کے سمرتے پاپی ترے انیک تن راجہ جنک سنت نی سی جوگیشور سی جیان نی سی جوگیشور سنوالا ہے جوگیشور سنوالا ہے جوگیشور سنوالا ہے درد کردے ہیں اونا گھڑا نے دھرم راج نو آکے دسیا کہ راجہ جنک نرکان تو اگگے نہیں جا رہا وہ رک گیا ہے دھرم راج آیا کہیں لگے جی انہ نے کھوٹے کرم کیتے ہیں اس واسطے نو سجا دیتی جاندی ہے اینہ دی بند کھلاسی کچھ دے کے ہی ہو سک دی ہے تو راجہ جنک نے اتھے اپنا ایک کڑی دا سمرن دیتا وہ سب دی بند کھلاسی کر دیتی تسی دیکھ لو کہ ڈا وڈا اپکار ہے نہ قوم شدائی نہ مجو شدائی نہ ایک اچھا تو کیڑے ملگ دا ہے کیڑی جاتی دا ہے مارا ساون سن کہندے ہندے کہ کار پوری طرح چگڑ دا ہے ایک جیو دے واسطے لیکھا جو کرم سی کردے ہیں چاہ گروہ دا پکتان کرے چاہ شش کرے شش دی حالتا سی دیکھ دے ہیں کنڈا وائدہ ہے پھریادہ کردہ ہے لیکنے ریت کرنوں تیار نہیں ہندہ گا پھر اے ہے کہ سنتان تو اوشدہ جو بھی کرج جائے مانگ سکدہ ہے سنت کانل نہیں پھرک دے گے تو ہمیں اوشدہ شادی ہوگی لگن کٹ گی پچھنے لگے کہ کی گلہ پائی تو اوندہ نہیں ہونے وہ کہنے لگے جی میں توانوں کی دسان میرا میری پتنی نہ بڑا لگاؤ ہے بڑا پیار ہے اگر میں تھوڑا جب یہ اس پاس سے ہوں گا وہ مر جائے گی میں نے یہ ہی وشواست وائیا ہویا ہے وہ ایک سکینٹ بھی میں تو الگ رہ کے خوش نہیں وہ کہنے لگے دیکھ یہ صرف توکھائی ہے کون کسی پچھے مردہ ہے یہ تائمیں ساڑیاں اوکروں گلہ ہی ہوں گیا ہاں کہنے لگے لے ہوں کارا پا تینوں پرتیابہ لے کے دکھا دنے ہیں وہ یہ ہے کہ تو کرے جا کے آ تینوں اسی دعائی دنے ہیں یہ دنہ تم اس قسم دی نید آئے گی تو پائے جائیں گا جد میں یہ تینوں دعائی دے ہوں گا وہ دنہ اٹھ کھڑیں گا کرے جا کے پائے گیا مر گیا مر گیا ہوگی کیونکہ سنتان نے پڑھو گیا سی گا سب نے یہ خیال آیا پتہ نہیں اتھو کوئی جرہیلی چیزی نہ کھایا ہوگے چلو سنتان تو پوچھئے سنتان نے کیا اسی دیکھ دیں ہیں پائی ہے تو تھا ٹھیک ٹھا گیا سی گا سنت آگے وہ آ کے کے لگے دیکھو بھئی یہ ٹھیک تا ہو سکتا ہے لیکن ایسے بڑے ایک بندیدی موت ہوئے گی وہ جرور تو انہوں کو دان کرنا پہے گا وہ اے ہے کہ میں پانی مندر دلنا ہے جیڑا اے جیسے پی لے گا وہ اس سے ٹیم موت ہو جائے گی یہ اٹھ کھڑے گا انہوں سنتانیاں بہت ساریاں کہانیاں سی لوکاں نے سن رکھیاں ہوں یہ جو کچھ کہیں دے ہے وہ ٹھیک ہو جانگا ہے انہوں سنت اتتے بھی انہوں بڑا وشواش سی گا ماتا نے جواب دے دیتا کہ میں تا بڑی ہیں پتا نے بھی جواب دیتا کاروالی نو کہیں لگے بھائی دیکھ تیرہ دینہ انہوں لگاؤ ہے پیار ہے تمہیں پانی پی لائے اٹھ کھڑو گی وہ کہیں لگی دیکھو جی اور بھتہرے مرد مل سکدے ہے میں کیوں یہ دی موت مراں میں تا نہیں پین دی وہ ہون کانتا ہو دے سن دے سی سارا کش سنتانے گوٹھی نکنوں ہور لائی وہ اٹھ کے بے گیا کہیں لگے کیوں پیاریا تشلی ہوگی ہے تینوں ہون تو سی دیکھ سکتے ہیں مارا ساون سنگھ بھی ایک دلچسپ بات سناؤں دے ہم دے سی کے کہ کس طرح ایک بڑی روز ہی کہیں شڑ دی سی گی وہ دی لڑکی بیمار سی کہ میں بہت کچھ کھا لیا ہے میں بہت کچھ دیکھ لیا ہے یہ یہ نیانی ہے یہ نو نال جا میں نو لائے جا روز کہیں شڑ دی سی ایک دن گو باروں آئی کھردے بچ کو کھانو نیسی گا اے درو در پھری وہ تھے دیکھ پیسی کھا لی وہ دے بچ کو کھان لگی مو بھس گیا اگلا پاسا کالا آگیا گو دی نا تڑ دسے نا او دا مو دسے بڑڈی نیسی سوچیا کہ جس فریش تے نو میں روز یاد کر دی سیں شہ وہ ہی آگیا ہے وہ کبر آئی کہن لگی دیکھ میں تا بڑڈی ہیں وہ دا منجا اگلے پاس سے پیا ہے جنو تو لینڈ واسطے آئی ہیں سو اسی باروں تا باتاں کر دے ہیں لیکن پیارے ہو کوئی کسے واسطے تیار نہیں گا باروں ضرور کہنے ہیں میں بتھرہ دیکھ لیا ہے سو جدو موت امدی ہے اس ویڑے سوچ کے دیکھ لو اسی کی حالت کر دے ہیں سو اس واسطے سنت صدقری ہے کہ جیڑے آدھے سیوک دے جمعے کوئی آسان تک نہیں کر دے گے پھر بھی انہوں نے تو اپکار کر دے ہے پلا کر دے ہے جی ایک کڑی کے سمرتے پاپی ترے انیک ایسا سمرن جان کے سنت نہ پکڑی ٹیک آپ پیار نہ کہندے ہر دے نوں دیکھ بھی راج جنک دا سمرن جوسی وہ ببیک دا ہے سنتہ نے اس نوں نہیں لیا سنتہ دا سار شبد ہندہ ہے آنا دے شبد برمدہ ہے اور سار شبد پار برمدہ اوپر اٹھ کے سچ کھند دے وچھ جا کے مکمل ہندہ ہے ایسا سنتہ نے ببیک دا سمرن نہیں لیا اونا دا سار شبد ہے جو سچ کھند تو اٹھ کے دس میں دوار تو اٹھ کے جو سچ کھند جا کے مکمل ہو جاندہ ہے ایسا سمرن جان کے سنت نہ پکڑی ٹیک نانک سمرن سار ہے بسرے کڑی نہ ایک جو پرم سنتہ ہے گروہ نانک دیو جی مہاراج کبیر سیب ساڑے سد گروہ سارے اندہ سار شبد ہے اور انہ نے ببیک دا آسرا نہیں لیا سانو انہ دے ترم گرنت پڑھ کے پتہ لگ دا ہے اور دو ہستیاں تھا سانو دیکھن نو ہی ملیا ہاں مارا ہے سام مکرپاد اور بہت آدمی ہے جنہ نو کے انہ تو نام بھی ملیا ہے انہ دا سار شبد آپدے سیگر نانک جائے انگو تھا بورا نارک جیو کے بندھن توڑا نانک جائے انگو تھا بورا نارک جیو کے بندھن توڑا ایسی ساکھ سمجھ کوئی بھوچے تی مر جائے آنکیں سے سوچے اگر کوئی سانتان دا بکتا ہویا سے اندر دا بیاس کرے اندر جا کے سچیائی نو خود اکھا نار دیکھے کیونکہ روی روی جو بیاس کرنا محارت پیدا ہو جاندی ہے کہیں لگے جو اگیانتا دا اندیرہ ساڑے اندر ہے وہ ختم ہو جاندہ ہے اسی اس نو اکھا نار دیکھ سکتے ہیں آنکیں سے سوچے سا کی دین کا کارن نانی اندھے جیو پارم کے ماں ہی میں دسدہ ہنا ہے کہ سنت مہاتمہ داتا سدہ یہ ہی اپدیش رہا ہے آؤ کرو اور چلو لیکن جا دو نانو اینی تیاری والے جیب نہیں مر دے گے کوئی جانواستے تیار نہیں ہند آگا پھیرو سانو دنیاوی مسالہ دے کے سمجھو دے ہیں تاکہ ہڑی ہڑی ساڑی سمجھ دے بے چاہ جاوے کوئی لڑ من ساڑا بھی اس پاسے لگ جاوے لیکن او اپنی سکشن بدھی دینا ایسا حلونا بھی دے جاندے ہے جی دے نا ساڑے اندر کھوج پیدا ہو جاندی ہے تڑھ پیدا ہو جاندی ہے اسی بھی کوئی لڑ من پجنوی آہدے بچ بٹھاؤن لگ جاننے ہیں ایہی تلسی سے ہردین مکندے ہے دیکھ بھی پیاریا ساکھی اگواہی دین دا کوئی کارن تا ہے نہیں گا لیکن سارے جی پلے ہوئے ہیں پرمدے بچ پیے ہوئے ہیں ایسا واستی ایسی گرو نانک دی راجے جانک دی ساکھی دیتی ہے لیکن سنت تا اے کندے ہے تُسی آؤ خود اکھان دے ناڑ دیکھو سنت اندھ وشواش نہیں دندے گے ناو اندھ وشواش دیتے خود ہی اتبار کردے ہندے ہے او تا کہندے ہے جب لگ نہ دیکھوں اپنے نینی نہ دیکھوں نہ پتی جوں گرو کی بینی او کہندے ہے تُسی خود آپ آکے دیکھو سو ایس واسطے مہاتمہ پیار دے ناڑ سانو دست دے ہے کہ جی بندے ہے اگیان تاواز ہے ایس واسطے ایسی پچھلے مہاتمہ دیا بانیاں دی اگواہی دے رہے ہیں میں دہدہ ہونا ہے کہ سنت مہاتمہ دا مشن کسے بید شاستر دے آسرے نہیں ہندہ دا انہ دا پربو دے آسرے چلدہ ہے پربو انہ دے اندر کم کردہ ہے ایس واسطے آپ کہند لگے جیڑے ہو گرنٹ کس کا سنو سنو دے ہے او دا مطول صرف اگواہی ہندی ہے کیوں ہندی ہے کہ اسی جی پرم وچ ہیں اور اسی دیکھ دے ہیں ہاں پشلیاں ترم گرنٹ دے وچ بھی یہی کچھ لکھیا ہے او چیز تیسی عطوار کر کے ساڑے اندر بھی وشواش آجندہ ہے جمیں جمیں سی ابیاس کردے ہیں تھوڑا بہتا سی اندر جاننے ہیں کس چیائی دا سانو گیان ہندہ ہے رس آونا چھرو ہو جاندہ ہے جس طرح پہلا پہلا عملی نو پھیم لونا بھی اوکھا ہندہ ہے بعد میں نو ہٹونا بھی اس واسطے بڑا مشکل ہو جاندہ ہے اس سی طرح شروع شروع دے وچے ابیاس سانو خوشک جا ملوم ہندہ ہے کدے کہنے گٹے دکھ دے کدے کہنے گوڑے دکھ دے کدے کہنے بے نہیں سکدے گے لیکن جے روی روی جسی کرے جاندے ہیں اے دکھو سانو رس پرابت ہونا شروع ہو جاندہ ہے پھر اسی اسنو چھڑ نہیں سکدے گے اس واسطے گروہ نان میں کہنے دیا ہے اے حالت ہو جاندی ہے عملی جیئے عمل کھائے تیو ہر جانے جیئے نامتے آئے آپ کہنے لگے جیئے نام دے رسیئے ہے اورنا نو شانتی آنو دی او دو ہے تکیما او دو ہے لیندہ ہے جیئے مالک دینال جڑ جاندے ہیں سو اس واسطے آپ کہنے لگے اس واسطے مہاتمہ سانو پیشلے گرنکھانیاں ساکھیاں کہانیاں سنو دے ہیں لیکن وہ بات ہوئی کر دیا جیئے انہوں نے خود اپنے اکھاناڑ دیکھی ہندی ہے جی ساکھی دین کا کارن نہیں اندے جیو پارم کے مہیں جو اڈ پاگ جی آوے کر ہی تو کداتی بندن نر بھر ہی کہنے لگے وہ بڑے پاگاں والے ہیں جنہ تے پربو دیا کردہ ہے سانتان دی سنگت بخشدہ ہے سانت نام دندے ہے آپ کہنے لگے آپ دے بندن ٹلے کر لندے ہے ایک دن توڑ کے وہ بھی سانتانہ تیار ہو جاندے ہے سانتوں نے لے جاندے ہے پروداری مار جاندے ہے دے دو وح پاگ دی آوے کرائی تو کداتی بندن نر بھرائی جگ جگ پھولے کی وہ انے کا دی آوے دی آوے ست گر سے پھیکا دی آوے پھولے ہوئے ہیں ست جو کچھ ہے تریتے دعا پردے بچے تُسی کبیر سہدہ اتیاز پڑھ کے دیکھ لو انراک ساگر پڑھ کے دیکھ لو کبیر سہدہ وہ پرمسند سنگ جڑے انسانی جامے تو تھلے نہیں گئے سنگ وہ پہلے اوتار سنگ جو سنت اوتار سنگ جو سنسار بچائے وہ چوہاں جگہ جی آئے انہوں سے تُسی اتیاز پڑھ کے دیکھ سکتے ہوں کہ کنے ایک لوگ نام دی طرف آئے سنگ بلکہ پیچھلے جگہ جب بہت کٹی آئے سنگ زیادے لوگ پھولے ہوئے سنگ اس واسطے آپ کہنے دے انیکہ ہی جیب جگہ جگہ دے بچے پھولے آئے ہے لیکن سنت مہاتمہ پھر بھی اپنی دیادہ پاو ہے جو انگ ہے اوہ نہیں چھڑ دے گے کس طرح سانو شرابیاں کبابیاں پاپیاں اہبیاں آکے اپنا نام دا رستہ بتا دن دے ہے نام اندر رکھ دن دے ہے جگ جگ پھولے جیو انے کا دیا پاو ست گر سے ٹھے کا سنت دیا کی ریت نیاری بار بار چرنن پر واری پھر دے نو کہنے لگے کہ سنتان دی دیا بیانچ نہیں آسکتے گی وہ بڑی عد پوتا ہے عجیو ہے مہارات جی کہیں دے ہندے سی گے گرو ایک توبیدی طرح ہندہ ہے جس طرح توبی جینٹل میں دا کپڑا بھی لیندہ ہے تیلی ہلوائی دا بھی لیندہ ہے وہ انکار نہیں کردہ گا ان پتا ہندہ ہے کہ میں اے دے بچو بھی سفہ دی کرد لوں گا جینٹل میں دا کپڑا وہ تھوڑے کھے چڑ دے نال ساپ ہو جاندہ ہے توبی دا اور ہلوائی دا تیلی دا کپڑا جہا دے کھے چڑا مانگ لیندہ ہے لیکنو سفہ دی کرد لیندہ ہے توبی نو اپنے کرتا بھوتے مان ہوندہ ہے اس سے ترہا سنت مہاتمہ نو اپنے نام دے مان ہوندہ پروشہ ہوندہ ہے گروہ نام نے کہندے ہے سچ پرانہ نا تھیا نام نہ میڑا ہوئے سابڑ میڑی خود نہیں ہوندے گی وہ میڑ کپڑے جو کڑ دندی ہے اس سے ترہا نام جڑا ہے اس ساڑی آتما نو ساف کردہ ہے میڑ کڑ دندہ ہے سنت مہاتمہ ایسا بھی کوئی پاپی ہووے سب نو گڑے نا ڈالندے ہے لیکن اے جرور کندے ہے کہ دیکھ بھئی پچھے جو کچھ ہو گیا سو ہو گیا ایدو اگے واسد ایک نانو ہاتھ لالا پھر تو نا کریں جو جی مہاتمہ دی ایس کتھنی دے اتے چل پندے ہے وہ ساڑی دیکھن دے وچی اکھانا سی دیکھ دے ہیں کامیاب ہو جاندے ہے ساڑی علاقے دے اندر پندے روپ نگردہ ایک پریمی سی گا وہ کافی مقدمے کردہ سندھا سی گا میں ایک دخوانہ دے کرے گیا وہ نام لے لیا اس نے اس دے کمانڈی نے میں کوڑے دے اوپر سی گا کوڑے دے باگ پھڑ لی کہنے لگیا تو اسی کہنے دے جرور ہیں ہسی دیکھاں گے کہ جد اے آدمی سوکھاں مر جائے گا اینے تا مقدمے مولو لے ہوئے سندھ اپنے تے انے کی چھڑنے سی گے کہنے لگے اے بڑا دکھیوں کے مرے گا میں کھب یہ تا وقت ہی دسے گا کی حال ہندہ ہے کی نہیں ہندہ گا میں دے مطلق کی کماتے نوں یہ تا وقت دسے گا لیکن کچھ ہی دنا بعد اس پریمی دی موت ہوئی صبح اوشنان کر کے ہٹیا ہے آپ دے والس کمدہ ہے وہ دے لڑکے آئے پاس کہنے لگیا بھی میرا ہند وقت اکھیر آگیا ہے ایک لڑکا آیا ساڑھے رواج ہے کہ وہ سے بڑے تو کچھ دان کرایا جاوے وہ کہنے لگیا کہ میں تیرے ناتے گو دان کر دیا وہ کہنے لگیا ہند تیری گو دان کی تی میں نوں کی پار کرے گی پار تا گروہ نے کرنا ہے لیکن پھر بھی لڑکے دا خیال ہویا کہ میں دے ہاتھناڑ رسہ گو دا لوا کے دان کر دیا بڑے نے پچھے ہاتھ کچھ لیا میں نے وہ دے پچھو سسنکرن دا موقع ملیا ہے وہ ہی بندہ میرے پڑے آکے کھڑ گیا جس نے کہتے کوڑے دی باگ پڑی سی کہ یہ بڑا اوکھا ہو کے مرے گا میں نے کہنے لگیا ہونسا نو یقین آگیا تھواڑے گرو دیو دے کہ وہ ٹھیک ہے یہ بڑا سوکھا گجریا ہے کیونکہ وہ بندہ دس رہا سی گا کہ ہونے دی وہاں دی نوز پچھے ہٹے گی ہونے دی گوڑیاں دی ہٹے گی وہ دس رہا سی وہ قیدہ ستہ پہا سی گا یہ نجارہ انہیں خود ہی دیکھے سی گا سو اے ہے آپ کہنے لگے سنت ستگرو اتنی دیا لے کہ ہونے ہے وہ تکنے لگے دیکھ دے نہیں ساڑے پاپا اے باکنی لیکن ساڑھا بھی فرج ہے کہ سنتہ تو جو تو نام لے لینے ہیں سانو بھی توبہ کر لینی چاہیے دی ہے جو پچھے کر لیا اس نو بھی آپ کہنے لگے سانو ماف کرون دے وچی فیدا ہندہ ہے جیسے پھر اوہ جہے کام اوہ جیاں چوریاں اوہ جیاں تھگیاں کریے تکبیر صاحب کہنے دے گروہ بچارہ کیا کرے جیسے سکھنے میں چوک اندیک نہ لگی جو وہاں سے بجائی پھوک سانت دیعا کی ریت نے آری بار بار چرنن پر واری جو کچھ کریں کریں سوئی سانتا سانت بینانے پاوے پان تھا آپ کہنے لگے جنو چون سانت لے جا سکتے ہیں جنو چون چھڑ سکتے ہیں کہنے لگے سانتاں بغیر راہ ہی نہیں مردہ گا پلٹو سہیو کہنے دے رام کے کر میں کم سب سانتا کر دے تیتیس کروڑ دیو تا سانت تے سب ہی ڈر دے سانتاں تے سیوکاں تو کسے دیو تینے آکے کی لینہ ہے اس واسطیا پیار دے سانت اس طرح اس منڈل دے وچوں دے ہے جس طرح انگریجان دے رائج دے وقت ہندوستان دے اندر بیسرہ آمدہ آمدہ سکاں سو اس واسطیا پیار دے نڑکیں دے سانت مہاتمہ او دیا پیدیاں ہونیاں سرکاراں ہوندیاں ہن او دے حکم دا ورطاو کر دیاں ہن او دا ہی سندیش دندیاں ہن او دا ہی پجن عویاس کروں گیاں ہن جو کچھ کریں کریں سوئی سنتا سنت بھی نانے پاوے پان تھا ساتھ گرو جو جوئی راب تاوے بھولے کو مارگ درساوے آپ کہنے لگے پڑیاں لکھیاں ایک کوئی جاوی 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 ستھ گرو نہیں ہن دا گا تو ہی ستھ گرو ہے جڑا سانو ساڈے کردہ سچ کھندہ راستہ بتا دے وے سانو پلے جاندے ان کوس مارگ دے اتے پا دے وے گروہ نانے کہن دے پلے سکھ گرو سمجھ آئے او جڑ جاندے مارگ پائے سکھ پلدے آئے ہے گروہ نانے راستہ بھولے جاندے ہیں دوہا ساتھ گرو سانت تیال سے کرم ریکھ مٹ جائے من تن سورت سانچ سے جو کا کیوں رہ جائے جس طرح اسی کہنے ہیں کہ سنتان دے پلے گیاں سب کچھ ختم ہو جاندہ ہے اس طرح نہیں کس طرح ریکھ مٹ دی ہے کیونکہ سنت جد نام دان دندے ہے ساڑھی پرالبت نو نہیں چھیڑ دے گے پرالبت سان پیار نہ کہن دے ہے کہ پوگتلو پیاریوں اے جڑی بند چکی ہے اے ہون پوگیں جائے گی پوگے بن پاگے نہیں کرم گتی بلوانت اگگے واسطے جو اسی کریمان کرم کردے ہیں او دے واسطے اسی ستمتر ہیں پہندے سوچ کے کرو جو سنچت کرم ہے برم دے وچ وہ ابیاس دے جریئے جد اسی ترکوٹی دے وچ جتھے کے جمع ہے برم دے وچ جاننے ہیں وہ ابیاس دے شبت دے جریئے ختم ہو جاندے ہے آتما پیور پہلا سی پویتر پہلا سی اے وی پویتر ہو کے مالک دے دروار جاندی ہے چاند پھر دے عجب وہی ریت کر کی سنت سے نہ ہی بڑی جہل و نگم کہے باک بانی سو سبھی نیچے پڑی کہنے لگے سنت مہاتمہ سچ کھنڈ دے وچوں دے ہے اونا دے اس واسطے بڑی بڑی آئی ہے جو بید بانی ہے کہنے لگے وہ سارویاں میچے ہے اونا نو کی علم ہے گروہ نان نے کہندے ہیں سنت کی میں میں بید نہ جانے اس سے واسطے آپ کہنے لگے ہیں وہ سچ کھنڈ دے وچوں دے ہے دے دوسری منجلدہ بیان کردے ہیں جہل و نگم کہے باک بانی سو سبھی نیچے پڑی آگے آدم بے انت مارگ سورت وہاں جا کر اڑیم جہن لوک لکھن الوک لاکھ کر گگن سورت پر چڑیم آپ پیار نال کہندے ہیں اگے بڑا لما راستہ ہے تھا تھا روح اٹک دی ہے رک دی ہے اس واسطے آپ پیار نال کہندے ہیں کہ پہلا تا ستھور شریر دے وچوں ہی بڑی مشکل ہے سانو تیسرے تلتے اک آگر کرنے برم دے وچوں کرنے بڑی مشکل ہے وہی گروہ ہی دیا کر دے ہے پار بڑیم دے وچ جدو گروہ امردی رامدہ جی مہارائی نے امرد سر بنونا چاہا ہے اس وقت وہ مشکل ہوں کہا کہ تو دسنے دواردہ کمل بنا دے وہ بنا آنا سکیا وہ سمجھ دے وچ نہ آیا انہوں نے اپنی توجہ دیکھے اس نو اندر لے گئے پار بڑیم دے وچ انہیں دیکھ لیا پانی وچوں دا نمونہ بنا دتا امر سر دا جو ہر مندر ہے وہ دسنے دواردی نکل ہے کمل دی شکل دیتے بڑی ہویا ہے گئے یہ لوک لکھن الوک لکھ کار گغن پار سورت چڑھی تک سور سن مکھ دریشت تار کر نیا نشان نشان پہ گڑی آپ کہنے دے کی کرن تو سورتی نو شبد نار جوڑ دے اور دریشتی نو پرکاش دے وچ لا دے شروب دے وچ جوڑ دے جس طرح نشان کی کی کردہ ہے کہ پہلا جو ٹرگٹ ہے اس دی سید لیندہ ہے پھر بدن پھر جو اس دی گھن چلاؤن والی ہے انہوں ایک سید دے وچ کردہ ہے بڑا ایس تے ہو اس دا نشانہ لوندہ ہے صحیح جا لگدہ ہے جنہ لوکہ نے آرمی دے وچ سکھلائی پرابت کیتی ہے انہوں پتہ ہی ہے کہ کس طرح ٹرگٹ ہوندہ ہے کس طرح سینٹر دے وچ ایک گلجری لائی ہندی ہے اور کس طرح کہ پھور سینٹر دی جڑی نوک ہندی ہے اور باک سینٹر جڑی جو ہندی ہے ادھے بیچوں بیچ دے کے اور گلجری دے وچ جا کے لائی دینا ہے جیڑا ایس چیجنو سمجھ جندہ ہے ادھا نشانہ صحیح جاوردہ ہے اس سے طرح سنت مہاتمہ کہندہ ہے کہ تسی یہ کر کہ جیڑی سننو والی شکتی ہے اُسنو تُو شبد دے نال لادے شبد دے نال جوڑ دے دیکھنو والی جو شکتی ہے اُسنو تُو پرکاش دے وچ شروب دے وچ لادے جیس واسطے کہند لگے تیرا جیڑا نشانہ ہے اوپر جاندہ اُس سے ہی آ جائے گا صورت سے ہی چڑ جائے گی کک سور سن مخدرست کارکار یہ نسان پیگڑی صورت سکھر کے پار ہوئی کار کمل پکھڑی سے کڑیم چالتے پلک نہ بارے انہیں کو نمک نہ لاغے کڑیم جدو اسی روی روی جو ویاس کر دے ہیں محارت ہو جاندی ہے پھر چٹکی بجانجی نیچر لگ دا ہے اکاگر ہونتے چل دے پھر دے اُٹھ دے بین دے تُس سے مرنا چھڑو جدو بیاستے بیٹھوں گے خورم توڑا خیال اکٹھا ہو جائے گا روز گوڑے نی اکڑونے پہنگے جدو ایک باری صورت ساڑی سریر نوی شڑکے پینڈر نوی شڑکے برماندتے چڑ جاندی ہے پھر جد بھی بیٹھوں گے خورم اسی اندر چلے جاؤں گے جیس واسطے کینڈ لگے ایک کڑی بھی نہیں لگ دے گی سکینڈ بھی نہیں لگ دا گا ہردے نوی سمجھا رہے ہیں جی چڑھتے پھلکنے بارے ان کو نمکنے لاغے تڑی چھوڑے سکل سنگ ساتھ سب کو خوج تج پہنچی چھڑی سب کو دیے چٹائے کر کے سرت ست مت سے لڑی یہ پانت ساتھ جڑاو ہے خواہ 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 جیس ہے ہے سمجھا سمجھا جیس پہل خواہ اسی طرح آتما اس پرپو تو وچھڑ کے اس شریر دے وچائی مات لوگ دے وچائی انہیں کام پنجھرے اس نے تارن کیتے اور جب مرند تسیحے چلے پھر کہنے لگے سنتاں گیا ناڑ انہوں راستہ مل گیا اسے راستے ہی جس آئی سی اس پرماتما دے دے ستنام دے پاس جا کے پہنچ گی یہ اس طرح جا کے جڑے گی جس طرح ناڑ انگوٹھی دے وچہ جڑے جاندہ ہے اس ستنام دے جا کے پاس پہنچ گی یہ ہے پانت ساتھ جڑاو کندن ناڑ انگوٹھی جو جڑی اندر الگ کے پار پاد میں پورش کے آگے کھڑی کہنے لگے سنتاں دے دیانہ وہ ست پورش کے پاس جا کے کھڑ گی مل گی کی دی دیانہ سنتاں دی دیانہ جی اندر الگ کے پار پاد میں پورش کے آگے کھڑی پیو میلن میلن میل آپ پیو کو سنت کے شر نے پڑی اوٹھے جا کے پتہ لگ دا ہے گرو دا کے کی چیز ہے ست پورش دے گی جدو سنت اور ست پورش نے ایک روپ دے وچ دیکھیا پیراں تے ڈگ پی جس طرح کترے تے جگ دے اندر اندر متی رانی سی کبیر سیدی سیوکا سی چیلی سی اوٹھے نام لیا جہاں اوٹھے سنو سچ کھنڈ دے وچ لائے گئے دیکھیا کہ ست پورش اور کبیر ایک ہے بڑے پیار ناڑ لے جے دے وچ کہنے لگی ست پورش تم داس کہائے اے سو باتم کو کس پائے کہنے لگی کہ ست پورش ہو کے کل مالک ہوتے تو ایک ممولی جا جیب اپنے اپنے دس دس ہیں بڑھ کے بکھایا ہے کبیر سیدی لگے دیکھ بھئی تمہوں جو کچھ کرنا کرلا جے میں تے میں کہیں دا کہ میں ست پورش ہیں تینیو یقین ہی نہیں اونا سی گا تو کہیں دے اے چھوٹی جی جاتی دا جلاہا ہے یہ کس طرح ست پورش ہو گیا ہے سو ایس طرح سنت مہاتمہ آپ دی شعبہ نو آکے شپا لیندے ہیں او تھے پتا لگیا کہ ست پورش اور کبیر ایک ہے تو تنسی سے بھی یہی ہردے نو کہہ رہے ہیں دیکھ پیارے ہیں ست پورش دے پڑے جا کے وہ دی بچی بڑھ کے جو دیکھا سنت اور ست پورش ایک ہے پھر چارنا تے پہ گی گر گی کہ میرے تے تسی بڑی دیا کیتی ہے میں نوہن سمجھائی ہے کہ تُو میرے واسطے کی کشت سہا رہے ہیں کہ دکھ سہا رہے ہیں جی کہ یو میل میل نہ مل آپ پیو کو سنت کے سر نے پڑی سات پورش سنت دیال دل لے سرت سچن کی بڑیم کیسے نہ رکھ دکھ کھان میں سے کارڈ لے وہ ہی کڑیم کیسے نہ رکھ دکھ کھان میں سے کارڈ لے وہ ہی کڑیم ایسے پکاریں ساکھ ساب کہیں سنت کی باتیں بڑیم آپ کہیں لگے لوگ سنتہ مہاتوانیاں کہانیاں پڑ دے ہیں ساکھیاں سن دے ہیں کہیں دے بڑی سنتہ دی بات ہے بڑی دیا ہے کیسے پکاریں ساکھ ساب کہیں سنت کی باتیں بڑیم سب سن سرون پر ہاتھ ڈارے سنت پٹ کھولے کڑیم سب سن کے سنتانیاں باتیں کنا اوپر ہاتھ لندے ہیں کہ یہ بڑی ہی کرنیاں اکھی ہے بڑی ہی مشکل ہے اور بڑا پروک کار جو سنت کر دے ہیں مشکل ہے کبیر سے بھی کہن دے ہیں رام بلاوا پیجیا دیا کبیرہ روئے آپ کہیں لگے اوپربو نے سندیش دے کے میں نو پیجیا سنسار دے وچ کوئی سنن واسطے تیار نہیں ہند آگا تھوانو پتہ ہی ہے تیڑا سنت ہے جنو انہاں نے چین نہ بیٹھن دیتا ہے مہاتما دی کہانی پڑیئے تے بڑے بڑے ہی شرمان دی ہے کہ جو سانو ایس دنیا جو پڑن واسطے ہیں اندے ہیں پربو نام لوان واسطے ہیں اندے ہیں جڑے ساڑے سچے مطر ہے اسیونا نو اگنیج دے وچ ساڑ دنے ہیں تو اسی اتیاس پڑ کے دیکھ لو کہ کس را مہاتما نو کشت دیتے گے کریشن سوڑی تے چاڑ دیتا کنڈیاں دا تاج پہنا دیتا گرو نانک نوکرائیا کہہ دیتا کہ بات ہی اچھی نہیں کردہ کبیر سے نا کوئی کاٹ نہیں کیتی گی لیکن سانت مہاتما پھر بھی کی جواب دندے ہے کہے پرماتما تو اینا نو بخش دے اینا تے دیا کر نہر کر دے نانو جی سانت شرن جو چیو رہے کہے جو ان کی باں ہے سانت شرن جو چیو رہے کہ وہ پاگاں والے ہیں سانت ایس پاوساگردی تھا بتا دندے ہیں کہ کس طرح یہ چوتہ نکڑنا ہے اے کنہ گہ رہا ہے کتنا چوڑا ہے کیڑے تو تلے ہوتے کیڑے بیڑے اوپر چڑکے جانا ہے وہ نام دا تلہ ہے نام دی بیڑی ہے نام دا جہاج ہے جیدے ہوتے چڑکے جانا ہے آپ پیار دے نار تلسی سہیم نے اے شب دے وچھ پھر دے نو بڑے پیار نا سنجھایا کہ سانتاں دی کتنی اپروپکار ہے کتنی دیا ہے ایک جیو دی خاتر جا کے انیکا ہی جیوان دا اودار کر دے ہے کس طرح خان جونیا دے وچھ کشت پوگ دیا نو انسان دے جامیاں وچھ لیا کے نام دا پید دے کے ان ست پرش دے کے کھڑا کر دندے ہے پھر سانو سمجھم دی ہے جدو اسی ست پرش دے کوڑے انہاں پیاریاں سنتاں دے روپ دیکھ دے ہیں پھر قربان جانے ہیں پیران دے گردے ہیں کہ اوہ ہو جی میں نوے پتا ہوں دا کہ اے میں نوے لینواز تے کل مالک آیا ہویا ہے انسان دے جامیاں چھپیا ہویا ہے میں اس بڑے قدر کر دا کیونکہ پربو پرماتما جڑا ہے اوہ سب کٹ دے اندر ہے ساریاں دے اندر بیٹھا ہے لیکن آپ کہیں لگے سورما کون ہے بہادر کون ہے جس نے اس نے پرگڑ کر لیا جتھے وہ پرماتما جی نے پرگڑ کر لیا ہے اوہ دا جنابی اسی سنمان کر لیے تھوڑا ہے گروہ نام نے کہنے دے ہیں سب کٹ میرے سانجاں سننی شیج نہ کوئے بلہ ہاری تیں کٹ کے جتھے گرمک پرگڑ ہوئے سانت شرن جو چیو رہے گہے جو ان کی بان ہے تھا اب تامین سمند کی بالی پاو جل ماں ہے ہی موسیقی